تمام مسائل حل ہو گئے ہیں پی ٹی آئی میں تھے ہیں اور رہیں گے جہاں کیر ترین گروپ کے وفد کی میڈیا سے گفتگو بولے وزیراعظم باسے کر چکے جہاں کیر ترین کیس میں نائنصافیں نہیں ہوگی ہم نے عوامی مسائل پر بات کی کسی کا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا ترین گروپ کے نامزد وفد کی وزیراعلا سے ملاقات اسمان بزدار کو تحفظات سے آگاہ کیا ملاقات میں سعید اکبر نوانی، اجمل چیمہ، نمان لنگ دیال زوار وڑائچ، نظیر چوہان، عمر آفتاب اور آن چونجی شاہ ملتان میں محکمہ صحت کی غفلت اور لاپرواہی شہر کے اندر جا بجا چمڑا رنگ میں کی فیکٹریان وارٹر ورکس روٹ پر چمڑے کی درجلوں دکانیں ناکوار بو سے سانس لینا محال مطابق بیماریاں پھیرنے لگی چمڑے کی سفائی میں استعمال ہونے والا پانی پینے والے پانی میں شامل ہونے لگا زیر زمین پانی ہماری وجہ سے خراب نہیں ہو رہا چمڑے اور آنٹوں کے کارخانے مالکان کی انوکھی منطق ملتان میں وارٹر ورکس روڈ سے ملہکہ آبادی کے مقین پریشان کہتے ہیں کارخانوں سے تابفن پھیر رہا ہے مختلف بیماریاں جنم لے رہی ہیں ملتان میں چمڑا رنگنے کے کارخانے محکمہ محولیات کی کارخانے نواپور روڈ پر پچاس کارخانوں کو انڈسٹرل سٹیٹ منتقل کر آیا جا چکا لٹی ڈائریکٹر محولیات زفر اقبال کا دعویٰ بولے مارکٹ میں چمڑا رنگنے کی اجاست نہیں وارٹر ورکس روڈ پر چمڑے کی مارکٹ کے حوالے سے حکومت کی جو پالیسی آئے گی اس پر مکمل عمل ترامت ہوگا سنامہ میں عوام کو ریلیف دینے کے دعوے دھرے کے دھرے یوٹیلیٹی سٹور پر چینی ہے نہ ہی آتا شہری خالی ہاتھ واپس لوٹنے پر مجبور کہتے ہیں رمضان کے بعد دو دفعہ چکر لگا چکے ہیں چینی ملدہ ہی ہے نہ ہی آتا انچان یوٹیلیٹی سٹور کا کہنا ہے عید کے بعد کل تک آٹے اور چینی کی کھیپ آ جائے گی کرونا کے قاتل وار جاری جنوبی پنجاب میں مسیح تیرہ افراد لکمہ ایرچال بن گئے ملتان میں چار رحیم یار خان سرگودہ میں تین تین مریض جان بھاگ بہاولپور ڈی جی خان میاں والی میں ایک مریض جان سے گیا ملتان میں سب سے زیادہ ایک سو چھبیس نئے کیسس ریپورٹ رحیم یار خان میں باسٹ بہاولپور سرگودہ انتالیس ڈی جی خان میں اٹھارہ افراد میں وائرس کی تصدیق کرونا کی روک تھام کے لیے ملتان میں مکمل لاپ ڈان آج اور کل تمام تجارتی سرگرنیوں پر پابندی آئیت شہر بھر کی مارکیٹیں پر تاجیر پریشان گروزری تندور دودھ دہی سبزی کی دکانیں کھلی رہیں گی میڈیکل سٹور فارمیسی ویکسین سینٹر پیٹرول پمپ آچو ورک شابز آئل جی پو اوپن ہوتیلز پر ٹیک آوے کی سہولت ہوگی آج لاک ڈان ہے یہ نہیں بہابند پر کے تاجیر دزبزب کا شکار مطادے دارچروں نے انتظامیہ کی جانب سے آگاہی نہ دینے پر دکانیں کھولی کہتے ہیں بازار میں کتی قسم کے اطلاع نہیں دی گئی دوسری جانب رہیم یارخان میں بھی حکومتی احکامات ہوا سکول بازار جدید بازار پرانہ جاہ خانہ سمیت مختلف بازاروں میں دکانیں کھولی رہی سرگودہ میں بھی آدھا شکر گرا کر کاروبار جاری ملتان میں کرونا ایس اوپیز کی خلاف فرضی پر کاروائیاں ایک شہری گرفتار دو کے خلاف مقدمہ درج ماسک نہ پہنے پر چھبیس کو تیرہ ہزار روپے جرمانہ آئیت آٹھ کاروباری مراکس سین چھے بسے تحویل میں مجموعی طور پر ایک لاکھ سیمٹیس ہزار روپے جرمانہ آئیت کیا گیا کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے ویکسینیشن کا عمل جاری حکومت کا تیس سال سے زائد عمر افراد کو کل سے ویکسین لگانے کا فیصلہ ریجسٹریشن کروانے والوں کو ویکسین لگائی جائے گی سربراہ ان سی او سی اسد عمر کی تصدیق سرکاری اور پرائیوٹ سکولز کے اسحافظہ کو بھی ویکسین لگائی جائے گی صوبائی وزیر تعلیم مراد راہ کا ٹوئیٹ ملتان میں مختلف ترقیاتی پروگرام تکمیر کے آخری مراحل میں داخل چھے عرب روپے کی لاغت سے جارہ سو ترانمی ترقیاتی منصوبوں میں سے بیشتر مکمل جیپٹی کمیشنر علی شہزاد کی قیادت میں اجلاس سوشل ایکشن پروگرام ٹو کے تحت تمام منصوبے دس جون تک مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی میٹرو پولیچن کارپوریشن واسا بیلڈنگز ہائیوے میپکو سوئی گیس اور محکمہ لوکل گورنمنٹ کے افسران شرق وسیرعال عثمان پستار سے پاکستان کسان اتحاد کے مرکبی صدر خالد گھوکھر کی ملاقات کسانوں کی پلاہوں بہبود کے لئے اقدامات پر تبابلہ خیال وزیرعالہ کا سوگر فیکٹریز کنٹرول ایکٹ میں غیر ضروری ترامیم ختم کرنے کا اعلان محکمہ زرات نے ٹھوگ پھرتی کا اصولی فیصلہ سوگر فیکٹریز کنٹرول ایکٹ کو کسان دوست بنانے کی یقین دہانی انصدادے موکھ و ویکسین مقامی طور پر تیار کرنے اور بھل سفائی کا حکم گندم کی ریکارڈ پیداوار پر سیکیٹری زرات اور سیکیٹری خوراک کو شب پاش وزیرعالہ پنجاب سردار اسمان بزدار کا بار اسوسییشنز کے لئے بڑا اقدام ہائی کورٹ بار اسوسییشن بہاولپور اور ملتان ڈسٹرک بار اور تحصیل بار اسوسییشنز کو گرانٹ ان ایڈ کے چھے کروڑ ساتھ لاکھ کے چیک دیئے وزیرعالہ آفیس میں گرانٹ ان ایڈ کے چیک دینے کی تقریب سبائی وزراء راجہ بشارت میاسلم اطبال حاشم جمابخت حسین جہانیہ گردیزی سمیت بیگر کی شرکت ملتان میں لاکڈون میں نرمی دو ماہ سے بند تمام پبلک اور سرکاری لائبریڈیا ایس او پیس کے تحت کھول دی گئیں کتاب بینی کا شوق لکھنے والے افراد لائبریڈی میں متعلق کے لئے آنا شروع لائبریڈی میں آنے کے لئے ماسک پہننا ضروری صبح نو سے شام چار بجے تک لائبریڈیا کھولی رہے گی کارڈیولیجز ڈاکٹر آمیر بندیشاہ کے مرخوم والی چودری محمود احمد بندیشاہ کی رفم کل ابائی علاقے علیپور بندیشاہ نص مختوم پور پہرود انٹرچینج میں کلخانی کی ادائی کی سیاسی سماجی مذہبی شخصیات سمیت شہریوں کی بڑی دادات میں شرکت ہم فلسطین ہیں جنوبی پنجاب سمیت ملک بھر میں آج جو میں یک جہتی ہے فلسطین اسرائیلی جارہیت کے خلاف ملتان ڈی جی خان رہیم جار خان بہاولپور سرگودہ سمیت سرائکی خیٹے میں ریلیاں اسرائیلی پرچم نظریاتش سینئر سیاستدان جعوید حاشمی وزیر مملکت زرطاد گل کمیشنرز ڈیپٹی کمیشنرز سیاسی سماجی مذہبی صحت تعلیم واسا سیول سوسائٹی سمیت تمام مہتموں کے افسران اور ملازمین کی شرکت شرکان فلسطینیوں کی جدوجہد میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا پیغام دیا اور خوشبو کے روپ میں اے پھولو تم زندہ ہو ڈی جی خان میں پاک فوچ کے شہید امتیاز احمد کی آٹھویں برسی برسی ہوت میں دعایا تقریب رشتداروں کی شرکت شہید میں شمالی وزیرستان میں جامعہ شہادت نوش کیا دوسری جانی بہاورنگر کی رہائشی شہید محمد رمضان کی بارمی برسی اب آئی گاؤں چار سو انتیز سکس آر میں برسی منائی گئی